اسلام علیکم یہ اسلامیات جمائل طول ہے پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور جو گورمنٹ سکولوں میں بھی پڑھانی لازم ہے اور پرائیوٹ سکولز میں بھی اسی طرح یہ کتاب اردو برائے جماعت نہم ہے پی ٹی بی کی بک ہے اس میں جو بات ابھی میں کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ جب چھے سے سات سال کا بچہ یہ اسلامیات کی کتاب پڑھتا ہے اور اس میں اس کے لیے بار بار جو الفاظ اس میں لیے گئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم چھے سات سال کا جب بچہ یہ پڑھتا ہے تو یہ نئی نسل پر بہت بڑا احسان ہے کہ کتاب میں کاپی پیسٹ یہ درود کیا ہوا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آرہا ہے وہیں پر یہ پورا درود سات بچے کو پڑھنے کو مل رہا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم جب ہم لوگ انہیں کتابیں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوتا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بعد میں اسے تبدیل کر کے کر دیا گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب مجھے یہ بہت زیادہ خوشی ہے اور یہ ہے کہ جہاں بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں کوئی ایم سی کیوز پاڑھ رہے ہیں کوئی سوال پاڑھ رہے ہیں تو وہاں پر پورا درود ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جب بچے رسول پاک کا نام پڑھتے ہیں تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو خاتم النبیین ہر جگہ لکھا چھ سات سال کا بچہ پڑتا ہے تو اس کا پورا مکمل اعتقاد اس چیز پر ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نئی نسل پر بہت بڑا احسان کیا گیا ہے یہ پورا درود اس میں شامل کر کے خاتم النبیین شامل کر کے تو اسے خدا راب چینج نہ کیا جائے یہ اسی ذرا نئی نسل کو ہر سال اسی طرح چھپنا چاہیے تاکہ وہ بار بار اس کو پڑھ سکیں اسی طرح جب ہم نائنٹ کلاس کی کتاب اردو کی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل لکھا گیا ہے اور پھر سے میری یہی اپیل ہے کہ اس کو چینج نہ کیا جائے آنے والی نسلوں کو یہ اسی طرح پڑھایا جائے بہت شکریہ موسیقی